شبا شریف صاحب کی ایک ویڈیو آ رہی ہے جس کے بارے میں کاجہ آ رہا ہے کہ جناب انہیں جس ہوتل سے نکالا گیا ہے وہاں سے جو گاربیج ڈمپرز ہوتے ہیں یعنی جو ٹھینکتے ہیں آپ وہاں سے وہ راستہ نکالتے ہیں جہاں سے کچھنا نہیں نکالتے ہیں ہوتل کا باہر اس طرف سے شبا شریف صاحب نکل کے باہر آ رہے ہیں ہوتل میں یہ حالات ہیں پاکستان کے وزیر آدم کے ہوتلز کے پچھلے دروازے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ پچھلے دروازے سے نہیں یہ گاربیج ڈمپر اسے کہتے ہیں امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ایک راستہ ہوتا ہے جہاں سے گاربیج ڈمپ کیا جاتا ہے کچھنا بھینکا جاتا ہے اس طرف گاڑی لگا کے ادھر سے شہباز شریف صاحب کو نکالا گیا ہے یعنی نرندرہ موڈی کو آپ جا کر دیکھیں گے تو وہ آئی ٹی ایکسپرٹ کے ساتھ جا کر اس نے ملاقات کی ہے دنیا کے بہترین آئی ٹی ایکسپرٹ موڈی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بزاد دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر کیا کریں گے موڈی انہیں بٹا میں چونکہ خود ڈپلومیسی پڑھتا ہوں اور میرے ساتزہ اکرام بہترین پاکستان کی ٹیچرز ہیں ان سے ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے اب آپ صرف جا کر زیادہ کام نہ کریں آپ میرا ویلوگ چھوڑ دیں بلکل کوئی سننے کی ضرورت نہیں ہے ٹائم آپ کا برباد ہوگا کھوٹی ہوگا اور آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے اگر مجھے سنیں گے برائے مربانی میرے ویلاغ کا بڑا غرق کریں اور جائیں جا کر صرف نریندرہ موڈی بائیڈن نے ایک ملاقات ہوتی ہے جس کے اندر آسٹریلیا ہے جس کے اندر جاپان ہے جس کے اندر انڈیا ہے پھر امریکہ ہے جو انڈو پیسیفک میں کے اندر ڈائنامکس بدلنے والے ہیں جنہوں نے انڈیا کو چائنہ کے مقابلے میں ایک ایسی پاور بنانا ہے جو ابھی سے انچیلنجیبل ہو گئی ہے لیکن مزید ایک ہیجمونک پاور اسے بنانا ہے موڈی کو بائیڈن نے اپنے گھر کے اندر ہست کیا یعنی اپنے گھر کے اندر بلا کر دعوت کی روٹی شوٹی کیا ہے ایک بڑی چار پانچ گھنٹوں کی ملاقات ہوئی ہے لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف موڈی کا ٹائم ٹپ وہ دیکھیں ٹوٹر جا کر شہباز صاحب کا ٹوٹر دیکھیں آپ کو خود ہی فرق کا اندازہ ہو جائے گا ہیڈ آف سٹیٹ ہیں ظاہر ہے اور ہوتیل کے سامنے سے ہیڈ آف سٹیٹ نہ بھی ہوں جو بھی وہاں پر ٹھہرا ہے اس کی گاڑی سامنے لگے گی اور وہ جائیں گے انٹروج دیکھئے پورا یہ سب کرائے کی گاڑیاں ہوں گی موسٹی اور ان سب کے بھاری برکم بل جو ہے وہ میرے تجزیع کے مطابق دینے پڑیں گے پاکستان کو ایک شخصیت تشریف لائی تھی یہاں پر پہلے اور ملتان سے اس شخصیت کا نام ہے اور وہ کسی زمانے میں وزیراعظم رہ نہیں تھی وہ شخصیت اور جب وہ شخصیت یہاں تشریف لائی تھی تو چالیس گاڑیاں جو ہے بہت ہی مہنگی چالیس گاڑیاں وہ آہ کرائے پہ لی گئی تھی اور انٹرسٹنگ بات ایک اور ہے کہ سویڈزلینڈ میں اسی فیملی کی ایک خاتون گئی تھی غالباً تو انہوں نے وہاں پر ڈیزائر کی تھی کہ بلٹ پروف گاڑی چاہیے اس کے بغیر میں نے ائرپورٹ سے نہیں جانا بارلاج شہباز شریف مہنگے ترین ہوتیل میں رہنے کے باوجود ڈمپ پر تھا اس کے راستے سے وہ بچائرے باہر نکلے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اب یہ خبر میں دیکھ رہا تھا اور بڑا فسوس مجھے ہوا ہے خبر یہ ہے کہ جناب آئی ایم ایف نے میرے خیال مختلف شریف ٹی وی چانل سلا رہے ہیں میں نے ڈیٹیلز نہیں دیکھی آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے جو کرد تھا وہ منظور کر لیا ہے اور پاکستان کے اندر جو مخصوص قسم کے لفافی ہیں مخصوص قسم کے پونڈری صافی ہیں یہاں کے وہ کی ہاں کے رہے ہیں yes yes we made it guys ہم نے کر دکھایا ہم نے ایک دفعہ پھر کر دکھایا کرزہ لے لیا اب شہباز شب تھوڑی دیر بعد ٹویٹی بھی کریں گے رولا ڈال دیں گے تھانکس اللہ المائٹی میری ماں کی دعائیں ولانے کی دعائیں جناب ہم نے کر دکھایا ہم نے کرزہ لے لیا ہے ہم نے ایک دفعہ پھر ایم ایف کو چورن بیچ لیا ہے ہم نے پھر ایک دفعہ دنیا کو ٹھگی دکھا دی ہے یہ جو کرز لیا انہوں نے یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسز کو ص صورت میں میرے اور آپ کے موہ کے موہرناک سے نکلے گا یہ ضروری تھا آئی ایم ایف کا کرز نوڈر ضروری تھا لیکن دنیا بھر میں پاکستان سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس جا کر انہوں نے بیکھ نکالی ہے اور سب سے زیادہ جو لے کر گئے ہیں وہ شریف خاندان لے کر گیا ہے یہ عزاز ان کے خاتے میں آتا ہے اور پھر دیکھیں کہ وہ صافی کا نے گائز کر دکھایا ہم نے ہم نے کر دکھا شباز صاحب واہ کرنا لے ل آئی ایم ایف کا جو کرز ہمیں ملا ہے یہ پانچ فیصد سود کی شرعہ پر ملا ہے یعنی ہمیں پانچ فیصد اس پر شرعہ سود ادا کرنی پڑے گی پہلے ماضی میں کبھی ایسے نہیں ہوا ماضی میں دو سے تین فیصد میکسیمم تین فیصد دو فیصد بھی ملا ہے تو دیکھیں اس میں ایک بات تو بڑی واضح وزیراعظم نے بھی کہہ دی وزیر خزانہ نے بھی کہہ دی کہ جی ہمیں اس کرز کے ملنے میں جو سب سے بڑی مدد ملی ہے وہ امریکہ اور چین کی ملی ہے اچھا چین کی مدد سمجھ آتی ہے کہ چین نے ہمیں وہ والا کرزہ اس کو کنٹینیو کر دیا یعنی کہ دوبارہ ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہی رہے گا جس کی ڈیمانڈ تھی آئی ایم ایف کی طرف سے کہ بھئی آپ کے دوست ملکوں نے جو آپ کو کرزہ دیا ہوا ہے وہ آپ اگر دوبارہ رکھا لیں اپنے خزانے میں تاگہ آپ کے ذریب مبادلہ کے جو خائر ہیں وہ اتنے رہ سکیں کہ ہمیں یقین ہو کہ آپ کو جو رکم دینی ہے وہ واپس آ جائے گی تو اس میں امریکہ کا کیا رول ہے سوچنے کی بات ہے نا کہ امریکہ کا شکریہ کس بات کا بھئی اور عجیب بات ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے ہماری جو پولٹیکل کنٹرول جن کے ہاتھوں میں ہے آپ ان کی تھاٹھیں دیکھیں آپ ان کا رینسین دیکھیں محسوس ہوتا ہے دوبارہ کے یہ شیخ ہیں یعنی پلے نہیں دھیلا دا کر دی ملا ملا یعنی اوقات نہیں ان کی دو پیسے کی لیکن یعنی عجیب ہے بلکل عجیب اس کے اوپر کیا کمنٹری کریں گے آپ کیا بات کریں گے دنیا کو کیا وضاعتیں دیں گے وہ پی ٹی وی کے کچھ ایک انکرز ہیں انہوں نے گلے پھار دی اپنے کمیزیں پھار دی شباز صاحب کرسہ آپ نے لے لیا ہے پاکستان جناب چیر دے گا پھار دے اب پتہ نہیں ہم کیا کر لیں گے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ہم نے اسی تنخواہ پر نوکری کرنی ہے ہم نے سلوٹ مارنا ہے بوٹ پالش کرنے اور یہاں پر آ کر میرے اور آپ جیسے لوگوں کو کٹنا ہے کیسز بنانے اور آگے چلتے چلے جانا ہے پھر انہیں نکالا جائے گا پھر اگلے آئیں گے پھر اگلے آئیں گے وہ بھی یہی کریں گے تو ہم نے کوئی کچھ بھی نہیں کرنا یہ دنیا پھر میں دیکھیں دوستو مجھے امید ہے کہ یہ بیڈیو آپ کو پسند ہے ہوگا بیڈیو پسند ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل سوچ ٹیمز کو ضرور سسکرائب کریں اگر آپ فیس بوک پہ دکھنے تو پیج کو بھی ضرور فالو کریں میں آپ کو بتا تو سوچ ٹیمز کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک ایک خبر کو دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو کافی سارے الگ الگ ٹوپک کو گورد کیا جاتے جہاں پہ ہم پاکستانی میڈیا ڈیاکس ہیں اگر کوئی بھی انڈیا ہم گھٹنا گھٹے اس پہ ہو یا پھر یہاں پہ انڈیا میں کوئی گھٹنا گھٹے تو اس کے ریلیٹیو بھی بیڈیو ڈالتے ہیں اسی اقساسات ہمارے اس چینل پہ آپ کو کئی سارے سو دیکھنے کو ملتے ہیں اس پہ سوچ ٹیم مولٹین جہاں پہ پورے دن میں کوئی بھی گھٹنا گھٹتا ہے تو اس کو آپ کو آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھائیں گے اور اسی اقساسات میں آپ کو بتا دو آپ کو یہاں پہ سوچ ٹیمز دیکھنے کو ملتا ہے جو روز آپ کو سام کو دیکھنے کو ملے گا اس اقساسات آپ کو کئی سارے جیسے ہیسٹوریکل ٹوپک ہو یا پھر یہاں پہ ڈیلی کا سٹرٹے لیٹ نائٹ سو جہاں پہ سوشل میڈیا پہ چلنے والے کوئی بھی ٹرین ٹوپک کے بارے بات کریں گے ایک کافی یہاں ہمارا چینل ہے ہی وائیوڈنٹ ہونے والا ہے اور کافی بہترین آپ کے لئے کو اپسن ہوگا ہمارے چینل کو ایک بار جنور وزیٹ کرنے کا آپ کو یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہا ہے ایک بار ضرور سوش ٹیم کو وزیٹ کریں اور سبسکرائب کریں اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کے بعد میرے سابس اور کسی بھی چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنے کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر ایک ٹوپک کے ریلیٹر ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گا تو پلیج سوش ٹیم کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی